اسلام علیکم کینسیرینز میں حریصہ بھی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ مارس نام کا ایک پلانٹ ہے بہت طاقتور پلانٹ ہے کینسیرینز کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کینسیرینز کو اگر کبھی بھی مارس اچھا ملے تو کینسیرینز کی زندگی کے سکسٹی پرسنٹ آف لائف سٹیبل ہو جاتی مارس 29 اپریل کو آپ کے ٹینتھ ہنگل پر آ جائے گا ہے بات یہ نہیں ہے مارس ہر چھ ہفتے بعد نیا ہنگل بدلتا ہے لیکن ٹینتھ ہنگل کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے ٹینتھ ہنگل کو وہ رول کرتا ہے آپ کے کیریئر کو رول کرتا ہے ون مارس اس ٹینتھ ہنگل اور یہ ہر دو سال کے بعد ایک دفعہ ٹینتھ ہنگل پر سے گزرتا ہے چھ ہفتوں کے لیے سو آفتر 29 اپریل دس اپریل دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنا کیریئر میں سٹیبلیٹی انویسٹمنٹ میں سٹیبلیٹی یہ سب شروع ہو جائے گی اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو موٹی موٹی میں نے آپ کو بیان کری اب تھوڑا اس میں باریکی بیان کرتا ہوں مارس ٹینتھ ہنگل کا ریپریزنٹیو فیفتھ ہنگل کا ریپریزنٹیو اور مرکری کے ساتھ ہیں اب ایک لسٹ آف ایڈبانٹیجز بنتی ہے میں اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی رائے دیتا ہوں کینسینین سٹوڈنٹس اپنی مائنڈ پریزنس کی وجہ سے اپنی کیپٹن سکلز کی وجہ سے اپنی بریوری کی وجہ سے اپنی کونسنٹریشن کی وجہ سے اس مارس سے زیادہ پریکٹیکلی اپنی ایڈوکیشنل پرفارمنسز کر سکیں گے وہ خیالات میں الجے نہیں رہیں گے ان کا جو بلیک مائنڈ تھا جو خالی دماغ ہو جاتا تھا بہت کچھ پڑھنے کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ مرکری اور مارس بہت پوزیٹیو ایریاں دوسرا فائدہ تمام وہ لوگ جو اپنی کمیونیکیشن سکلز سے اپنے بزنس کو چلاتے ہیں لائک سیلزمین، لائک ٹیچرز، لائک داکٹرز، لائک وکیل، ججز، پولیٹیشنز یا کوئی اور جو چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ بہت ترقی پر جائیں گے مارس ٹونٹی نائن تھ آف ایپرل کو جیسے ہی ٹین تھ ہینگل پر تلو ہوگا ٹین تھ ہینگل پر اپیر ہوگا بیلڈرز کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گے اسلام علیکم لیوز، میں ہاری سزمین، پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سبتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ دو سالوں میں ایک دفعہ یہ آپ کے نائن تھ آنگل پر سے گزرتا ہے اس سال گزر جائے گا ابھی چھ ہفتوں کے لیے ٹونٹی نائن تھ آف ایپرل سے پھر ٹونٹی، ٹونٹی فائیب میں یہ نائن تھ آنگل پر میں جائے گا پھر یہ ٹونٹی سکس میں نائن تھ آنگل پر آئے گا اب جب نائن تھ آنگل پر یہ آ جائے گا تو اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو افیکٹیو اور بہت ریسرچ ورک کے ساتھ سامنے آگئے ہیں اور رول بک، آسٹرولوجیکل رول بک کا حصہ بن چکے ہیں وہ بیان کرتا ہوں مار صاحب کے نائن تھ آنگل کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے لیوز، اور نائن تھ آنگل ہے جو ہائر ایڈوکیشن نائن تھ آنگل ہے جو دیسیجن پاور نائن تھ آنگل ہے جو فیزیکل سپرنٹ نائن تھ آنگل ہے جو سپرچول بلیوز نائن تھ آنگل ہے جو ایکسپلینیشن اور وہاں پر مرکری بھی موجود ہے تو ان ایکسپلینیشن میں جو آر ایڈوکیشن پر پیک ویڈا پریزنس آف مائن ویڈا کمیونکیشن میڈیکل سکلز مارس اور مرکری جب دونوں نائن تھ آنگل پر ہوں گے تو آپ کو چیزیں سمجھنا انہیں ایکسپلین کرنا چیزوں پر نئے طرز سے سوچنا جدت لانا اور پرفارم کرنا آسان ہوگا ان میں کمپیٹیشنز ہوں گے ان میں ملٹی ٹاسکنگ سکلز جس میں نئے نئے طرز سے کام کرنا یہ سب ممکنات میں سے مارس جس آنگل پر 29 آف اپرل کو اپیئر ہوں گے اسی آنگل پر مرکری اور پھر ان دو آنگل کی جو سپورٹ ہے وہ دیگر پلانٹ انہیں بھی کامیابی کی طرف لے جائے گی جیسے آپ کے لیے سورج آپ کے ٹینتھ آنگل پر ہے سورج اس کے لیے رولنگ پلانٹ سورج اس کے لیے رولنگ پلانٹ کریئر ڈیسیجنز بڑے اندگی سے ہوں گے ریسرچ ورک ہوں گے نالج بیسڈ ہوں گے افیکٹیو ہوں گے فاسٹ ہوں گے کمیونٹی وائز ہوں گے انڈویجوال پرفارمنسز بھی فلرش کریں گی فیملی لائی بھی فلرش کرے گی ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو سکے گی انڈ رسک ٹیکنگ بھی ہو سکے گی اسلام علیکم ورگوز میں ہری سزمی پروفیشن سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہی سفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کریں مارس ایٹھ اینگل پر انتیس تاریخ کو اپیئر ہونے لگا اور وہ ایٹھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے دو سال میں ایک دفعہ ایسا موقع آتا ہے جب چھے ہفتوں کے لیے مارس آپ کے ایٹھ اینگل پر سے گزرتا ہے مارس ایسا ریپریزنٹیو آف یور فیملی لائف مارس ایسا ریپریزنٹیو آف یور فیزیکل سٹرنگ مسکولر ایبیلٹیز فیزیکل پرفارمنسز آرگن پرفارمنسز مائنڈ سکیلز لاؤسز ریکووریز انویسٹمنٹ لائف سٹاک کمپیٹیشن ایبیلٹیز مزے کی بات یہ ہے کہ سکس ایٹھ اینگل پر مرکری بھی موجود ہے سو یور مائنڈ پریزنس ویور فیزیکل ایبیلٹیز آپ کو انتہائی ڈیوٹی فل کر دے گی بہت ذمہ داری والا ایسی ذمہ داریاں بھی نبھانے کو دل کرے گا جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں بھی نہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے سے عزت افضائی ہوگی لوگ آپ کی قدر کریں گے لوگ آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو بڑا ٹف ٹائم دینے والے ہیں سٹارٹنگ پرام ٹونٹی نائن تھا اپریل سو آن فور سکس ویکس مارس کی یہ والی پوزیشن آپ کے لیے ایسی راہیں کھولے گی جس میں پہلے آپ اپنی سستی اپنی سنسٹیوٹی اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ان راہوں کو اختیار نہیں کیا کرتے تھے یا تو انویسٹ نہیں کرتے تھے لائک پروپٹی کوئی لوگ لوس نہ ہو جائے لائک کمپیٹیشنز کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں لائک اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے اپنے آپ کو ذرا تنگ اور محدود کیا ہوا تھا now this is a time when your courage is your کیا کہہ سکتے ہو سے آپ کی حمت افضائی آپ کو اس بات پر اکسائے گی کہ آپ کو یہ رسک لینا چاہیے and آپ کو لینا بھی چاہیے this is my professional statement after the deep diagnosis آپ بے دھڑک ہو کر اپنے کاموں کا آغاز کریے especially your financial side and losses recoveries پھر ابھی بات ختم نہیں ہو جو پچھلے ہفتے سے stars آپ کے ساتھ چل رہے ہیں that is venus is in your ninth angle سورج آپ کے ninth angle پر ہے jupiter آپ کے ninth angle پر ہے so ninth venus آپ کا ninth angle کا ہی representative ہے that is your love life that is your life partnership that is your emotional attachments that is your commitment that is your life achievements like family welfare اولاد کی welfare اولاد کی future securities کے لیے اچھے decision ان کی educational activities نرازگیوں کا خاتمہ محبتوں کا آغاز دل کا موسم اچھا رکھ رہنا لباس پہننے کو دل کرنا اچھے والے لباس خوبصورتی والے جسے آپ کی personality develop شان و شوقت کی طرف طبیعت کا مائل ہونا attraction levels increase کرنا humor دل میں حصے مزہ پیدا ہونا دلیزتہ رہا ہلا پسک وおお 오� inject شکتر موسیقی ouv